مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اللہ نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا ہے جس میں نظر کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے ہم کیا کریں دیکھو اگر مشکل کام ہوتا تو آپ نظر جھکانا چاہتے تو کوئی بیرونی طاقت آپ کے آپ کو یوں مو کرتی دھڑام سے اوپر کرتی اور آپ کہتے ہیں میں یوں مو نیچے کر رہا ہوں مگر ہو نہیں رہا میری کمر اڑکڑ گئی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ گردن جھکانا بھی مشکل اور نظر جھکانا بھی بولا بھائی مشکل دیکھو جو نظر کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں نا جتنا گندہ محول ہو یا اچھا محول ہو ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا جو ٹھرکی ہوگا چوبیس گھنٹے میں ایک عورت نظر آئے گی اس کو بھی دیکھے گا بلکہ زیادہ گھور کے دیکھے گا کہ صبح سے کوئی گاہک نہیں ملا جب یہ لوگ ڈاؤن ہوا تھا لوگ ڈاؤن ایک مجھے مشلی والا نظر آیا اپنی ٹوکری میں مشلی لے کے سائیکل پر گھوم رہا ہے سب بند کر دیا گورنمنٹ نے میں نے اس سے پوچھا خیریت تم اکیلے کیسے گھوم رہے پولیس والوں نے پکڑا نہیں کہہ رہے پکڑا تھا پولیس وال نے بولا یار صبح سے ایک کسٹمر بھی نہیں آیا پانچ سو روپے دے دے ناشتہ بھی نہیں کیا ہم نے پانچ سو روپے دے دے ناشتہ بھی نہیں کیا اور نگل لے یہاں سے کہہ رہے ہیں میں نے پانچ سو روپے دی اب میں گھلے محل 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 سے مشلی بیچ رہا ہوں تو تھرکی آدمی کو سارا دن میں ایک عورت نظر آئے گی اس کو دیکھے گا اور جو نظر جھکانے والے لوگ ہیں وہ سینکڑوں گزر جائیں ان کے سامنے سے یہ گزرے ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے نہ اس کو دیکھنا ہے نہ اس کو کہہ رہے ہیں یار اللہ نے میرے لئے میری بیوی کو پیدا کیا ختم تو یہ کام مشکل جب ہوتا جب آپ گردن جھکانا چاہتے اور ادھر گردن میں فریکچر ہونے کا خطرہ ہوتا یہ آکڑ جاتی گردن صحیح ہے نا جیسے یوں کر رہے ہیں تو وہ ہوئی نہیں رہی تو ایسا ہوتا ہے بھائی جیسے ہی کوئی ہے کوئی خاتون گزری ہے آپ کا دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے آپ یوں کر لو کوئی ٹینشن ہوئی اور نظر جھکانا تو اور آسان گردن میں تو پھر بھی ریڈ کی ہڈی اور گردن کی ہڈی دائیں بھائی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ایک دم یوں کیا تو پتا چلا چکا گئی نا پلک کو جھپکنے میں نظروں کو نیچے کرنے میں تو انرجی میرا خیال ہے اتنی سے بھی انرجی خرچ نہیں ہوتی کہ جسے ڈاکٹر کوئی کہیں کہ آپ کی اتنی انرجی یوٹیلائز ہو گئی ہے اب آپ چھے پراتھے کھائیں بیٹھ گئے کہ آپ نے چونکہ پلکیں جب نیچے جھکائی ہیں تو اتنی زیادہ آپ کو طاقت لگانی پڑی ہے کہ اب جب تک چھے سات پراتھے نہیں کھائیں گے آپ کی جو انرجی سر ہوئی ہے یوٹیلائز ہوئی ہے وہ اب ریکاوری نہیں ہو سکتی ایسا بھی نہیں ہے سارا دن بیٹھ کے پلک اوپر نیچے کرتے رہا ہو کوئی انرجی خرچ کوئی توانائی خرچ ہی نہیں ہوتی تو بات اصل میں یہ ہے مسئلہ ہے ٹھرک کا جو پوائنٹ ہے نا وہ کیا ہے معذرت کے ساتھ میں تھوڑی سی ابیوز لینگوچ استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ کون سے اچھے کام ہیں کہ جن کے لیے میں مرزہ غالب کی شاہستہ اردو استعمال کروں ہے یہ جو بندنظری کا کام ہے میں کہوں ایکچولی آپ جو ہیں وہ ایک آپ پیشنٹ ہیں بھائی یہ بادل گرج رہے ہیں بے فکر رہے ہیں بارش تو خاندہ نہیں میں آج ہی سوچ رہا تھا میں نے بارش پہ بیان کیا اس دن سے بارش مارکٹ سے شاٹ ہو گئی لیکن اب اللہ کا شکر ہے بارش سے فائدہ ہی ہوتا ہے فائدہ ہی ہوتا ہے بارش سے وَيُسَبْ بِهُرْرَادُ بِحَمْدِهِ ہے نا قرآن میں کہ بادل کی گرج اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو شان سے برستی ہے اللہ کہتا ہے ہٹو تو آپ نے تو یہاں بادل جو گرجتے ہوئے دیکھے ہیں جو پہاڑی علاقوں میں جو گرجتے ہیں نا وہ تو کراچی والے ایفورڈ نہیں کر سکتے جو پہاڑی علاقوں میں اتنی آواز ہوتی ہے اس کی تو خیر کیا بات چلی تھی ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا اصل مسئلہ کس کا ہے ٹھرک کا تو یہ ٹھرک پوری اور یہ چار شادیوں سے بھی نہیں جاتی یہ ٹھرک یہ بتا دوں کہ یہاں آپ سمجھو چار شادیاں کر لوں گا جو ٹھرکی ہیں وہ سینکڑوں شادیاں بھی کر لیں ان کی ٹھرک ختم نہیں ہوتی چار شادیوں سے یہ ہوتا ہے کہ انسان میں جو اللہ نے جوان آدمی میں قوت رکھی ہے وہ قوت اس کو مجبور کرتی ہے بد نظری پر تو وہ جب اس کی وہ صحیح جگہ استعمال ہو جاتی ہے اس کی قوت تو پھر وہ دائیں بھائیں جانے سے بچ جاتا ہے جیسے بھوک ہے نا بھوک لگ رہی ہے روٹی کھالو ایک نارمل آدمی کا پیٹ بھر جائے گا لیکن ٹھرکیوں کا پیٹ نہیں بھرتا آپ نے دیکھا ہوگا ادھر سے بھی کھالو وہاں سے بھی جا کے کھالو پھر دونے والے وہاں سے بھی لے گا جا کے پھر آفس میں جائے گا وہاں بھی کیک چائے میں ڈب ہو کے کھائے گا آزمے کی گولی کھائے گا صبح سے یہ بھوک نہیں ہے بھوک کا علاج ہے اور یہ نیچرل ہے بھوک کا لگنا کم سے کم دو ٹائم انسان کو پیٹ بھر کے کھانا چاہیے تو ایسے ہی ایک شہوت کی بھوک ہوتی ہے جو ہر نارمل آدمی میں ہوتی ہے اس کو بیوی چاہیے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار ہو گئی چلو اس کے بعد اس کا دل بھر جائے گا لیکن جو ٹھرک ہے نا جیسے وہ چائے میں چائے میں پاپے ڈب ہو کے کھاتا رہے گا پھر تھوڑی دیر میں پھر اس کو پیسٹی چاہیے پھر سموسہ چاہیے ایک ہمارے جاننے والے وہ بچارے ہارٹ ڈیک ہو گیا ان کو بچ گئے ان کا یہی تھی کہ صبح سے کبھی کوئی نوالہ چھوڑتے نہیں تھے کہیں بھی دسترخوان پھر وہ کہتے ہیں میں گیا مجھے کچھ نظر آئے تو میں نے کہا دو نوالے تو بنتے ہیں دو دو نوالے ہوتے ہوتے وہ چالیس پچاس نوالے بن جاتے تھے تو اس کا اصل علاج ہے بدنظری کا اس ٹھرک کا علاج کرو پہلا تو یہ سنت جو نبی نے بتایا نکاح کرو دوسرا طریقہ کیا ہے اپنے اوپر جرمانہ رکھو ایک دفعہ بھی بدنظری کی تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا اور وہ ہر آدمی کی آمدن کے لحاظ سے غریب آدمی کے لیے پچاس روپے بھی بہت ہیں مالدار کے لیے پانچ ہزار بھی کم ہے سمجھ رہے ہو تو جب تک اپنے آپ کو سزا نہیں دوگے جب تک انسان خود اپنی ٹھکائی نہیں کرتا کوئی معاشرہ تھوڑی کرے گا اس کے ٹھکائی تو کیوں انڈی کو دیکھ رہا تھا اببہ ہوتے تو چلو ٹھکائی بھی لگاتے تھے اببہ تو پتہ نہیں کس خود ایسا نہ ہو کہ وہ کیا بیچارے وہ ایلا ایک خاتون نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا جان کیسے نکلتی ہے تم اسکول میں کیا پڑھتے ہو اس نے کہا سائنس پڑھتا ہو اچھا بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے انہوں نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے ماں پریشان یہ میرا بچہ باتیں کیسے کر رہے ہیں جان کھڑکی سے نکلتی ہے بیٹا کھڑکی سے کیسے نکلتی ہے کہہ رہی ہیں وہ جب آپ بھار جاتی ہیں تو وہ انٹے آتی ہیں پڑوس والی تو جیسے ہی جب آپ گھر میں آتی ہیں تو اببو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ میری بیگام آ رہی ہے جان کھڑکی سے نکل جاؤ تو تو بچے کی دماغ میں یہ ہو گیا کہ جان کھڑکی سے نکلتی ہے کھڑکی سے نکلتی ہے تو یا تو اببہ تھپڑ لگائیں گے اور اببہ بھی اگر جان کو کھڑکی سے نکال رہے ہیں وہ کھڑکی سے تھپڑ لگائیں گے تو باپ کنٹرول کرے بھائی کنٹرول کرے آج کل کنٹرولنگ پاوری ختم ہوگی پھر چوبیس گھنٹے کون سر پہ مسلط رہے گا پھر فیس بک اور یوٹیوب پہ تو بہت زیادہ بدنظری ہو رہی ہے تو میرے بھائی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنا علاج اب خود ہی کرنا پڑے گا کوئی اور آپ کا علاج نہیں کرے گا اللہ فرماتے ہیں وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت اور اس زمانے میں نظر کی حفاظت کا ثواب بھی بہت ہے کیونکہ نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اللہ کہہ گے صرف میرے خوف سے کر رہا ہے اس لیے جب پہلے تو کوشش کرو بچنے کی چیلنج کرو کہ چالیس دن تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھوں گا میں اور پھر جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر کہ وہ اپنی سزا کے حساب سے نا کہ جب ایک دفعہ بدنظری ہو تو وہ پیسے اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ پیسے دینا ہی مسئبت بن جائے اور اتنے تھوڑے بھی نہ ہو کہ سارا دن بدنظری کر کر کے ریٹ بھئی ریٹ ہیں ایک دفعہ دیکھنے کا یہ ریٹ چلے مارکٹ میں تو یہ ریٹ میں ایفورڈ سو دفعہ بھی دیکھ لوں تو ایفورڈ کر اتنا کم ریٹ بھی نہیں ہونے چاہیے دیکھنے کے ریٹ کیا ہوں زیادہ ہوں تو اس طرح سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی چھوٹنے کی جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں وہاں زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو بی بی کو ساتھ لے کے جاؤ صحیح ہے نا وہ نگرانی کرے گی جہاں جہاں جا رہے ہو ساتھ لے کے جاؤ وہ ایسی نگرانی کرے گی کہ آپ کے وہ تو جہاں نظر کی حفاظت فرض نہیں بھی وہاں بھی کروا دے گی ٹھیک ہے نا تو یہ بھی بہت بڑا ذریع ہے